لوت علیہ السلام کے حالات اور واقعات قرآن کریم کی روشنی میں آپ نے سنے آئیے اب شروع کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے اس قصے کو احسن القصص کہا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت یعنی صورہ یوسف نازل فرمائی اس قصے میں دو عظیم نبیوں کا تذکرہ ہے سیدنا یعقوب بن اسحاق علیہ السلام اور یوسف بن یعقوب علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کن حالات کا شکار ہوئے سورہ یوسف مکی ہے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ اگرچہ ابتلاع آزمائش کی داستان ہے لیکن اس میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں سننے والا اس سے لطفندوز ہوتا ہے اپنے اندر رحم اور انس کے جذبات محسوس کرتا ہے اس قصے میں ان حالات کی طرف بھی اشارہ ہے جو انبیاء کے ساتھ پیش آتے ہیں عام انبیاء کے حالات واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ آسودہ حال تھے لیکن جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا پھر آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا پھر ان کی قوموں پر عذاب آیا اس قصے میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اس میں شروع میں ابتلاع آزمائش کا دور ہے پھر آسانی اور فراوانی کی داستان ہے ایسا کیوں ہوا علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غمزدہ پریشان حال اگر یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس میں تنگی کے بعد آسانی ہے مشکلات کے بعد اللہ کی نعمتوں کا نزول اس سے ظاہر ہے سورہ یوسف سورہ اہود کے بعد نازل ہوئی سورہ اہود میں انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد قوم اہود اور قوم سالح کی تباہی کا ذکراتہ ہے پھر ان اقوام کا تذکرہ ہے جو تباہ و برباد ہوئی پھر سورہ یوسف عام الحزن میں نازل ہوئی یہ وہ سال تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہوئے ابو طالب ہر طرح آپ کا ساتھ دیتے رہے تھے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قریش نے مجھ سے صحیح معنوں میں دشمنی کا آغاز ابو طالب کی وفات کے بات کیا ایک قول کے مطابق ابو طالب کی وفات کے صرف تین دن بعد آپ کی پیاری اور محبوب بیوی جنت کی عورتوں کی سردار دنیا جہان کی افصل ترین عورتوں میں سے ایک سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَطَّ أَرْبَعَةَ خُطُوطُ ثم قال اتدرون لما خطت هذه الخطوط قالوا لا قال افضل نساء الجنة اربع مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسیت ابنت مزاحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خط کھینچے پھر صحابہ کرام کو مقاطب کر کے فرمایا جانتے ہو یہ خط میں نے کیوں کھینچے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی افضل ترین عورتیں چار ہیں ایک مریم بنت عمران دوسری خدیجہ بنت خویلد تیسری فاطمہ بنت محمد اور چوتھی فیرون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہنہ اجمائی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ ہوا تب آپ کی تسلی کے لئے اللہ تعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور آپ کو یقین دلایا کہ تنگی کے بعد فراخی ہوتی ہے اور اس صورت میں سبق آموز واقعات اور عبرتوں کا تذکرہ یکجا کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے انبیاء کے قصے قرآن اور احادیث میں مختلف مقامات پر ہیں یہ قصہ قرآن کریم میں ایک جگہ کیوں ذکر کیا گیا اس میں کیا حکمت تھی اور باقی قصے مختلف مقامات پر کیوں بکھرے ہوئے ہیں اس بارے میں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے قصے تقرار کے ساتھ ذکر کیے ہیں ایک ہی بات کو بلاغت و بیان کے اصول کے تحت مختلف پیرائے میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے جب اللہ کے برگزیدہ فرشتے ان کے پاس آئے تو ان کے آنے پر ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمان نوازی کی اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے ایک جگہ فرمایا جاء بعجل حنید وہ بغیر کسی تاخیر کے بھنا ہوا بچھرہ لے آئے دوسری آیت میں فرمایا پس ابراہیم فربا بچھڑے کا گوشت لے آئے ان دونوں جملوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوا بھنا ہوا موٹا تازہ بچھرہ پیش کیا گیا مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک جگہ اور باقی انبیاء کے قصوں کو الہدہ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مخالف پر حجت قائم ہو جائے کہ وہ نہ مقرر کلام لاسکتے ہیں اور نہ ہی قصہ یوسف علیہ السلام کی طرح اکٹھا کلام لاسکتے ہیں مطلب یہ کہ بلاغت کی ہر قسم میں دشمن پر حجت قائم ہو سکے اللہ تعالیٰ کلام کو مقرر اور غیر مقرر لا کر قرآن کا اجاز بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ایک قصے کو ایک ہی جگہ بیان کر دیں چاہے تو مختلف جگہوں پر بیان کر دیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو قرآن میں یہ قصہ الہدہ الہدہ بیان ہوا ہے میں اس کو ایک جگہ بیان کر سکتا ہوں یا اس کے برعکس یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن میں تو یہ قصہ ایک ہی جگہ بیان ہوا ہے میں اس کو الگ الگ کر کے بیان کر سکتا ہوں اب ہم اس قصے کا آغاز کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعطلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں یقینا ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا ہے اور یقینا آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے قصہ در اصل ایک خبر کے بعد دوسری خبر اور اطلاع در اطلاع کو کہتے ہیں اور قصص کا اصل قصہ ہے یعنی پیچھے چلنا جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہے موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تُو اس کے پیچھے پیچھے جا اور قصص کی اصل یہی ہے کہ کسی خبر کا پی در پی آنا اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم آپ پر بہترین قصے بیان کرتے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقینا آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے غفلت سے مراد یہاں اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ ان قصص سے واقف نہیں تھے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت چار اور پانچ میں فرماتے ہیں اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصُ رُؤِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ اببا جی میں نے گیارہ ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعقوب نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریبکاری کریں شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے رؤیہ سے مراد وہ خواب ہے جس کو انسان نیند کی حالت میں دیکھے اور رؤیہ سے مراد وہ حقیقت ہے جس کو انسان حالت بیداری میں اپنی آنکھوں سے دیکھے تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام خواب کی حقیقت کو جان گئے اگرچہ آپ خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے تھے لیکن انہیں علم ہو گیا کہ اس میں یوسف علیہ السلام کی تقریم ہے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں اسی لئے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بنیامین ان کے سگے بھائی تھے باقی چھے ایک ماں سے اور چار دو لانڈیوں سے تھے حقیقی بھائی ان سے حسد نہیں کرتا تھا وہ عمر میں ان سے چھوٹا تھا باقی سب ان سے حسد کرتے تھے اور اس حسد کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام ان سے والہانہ محبت کرتے تھے اسی طرح بن یامین سے بھی انہیں بہت لگاو تھا مطلب یہ کہ ان دونوں سے انہیں زیادہ محبت تھی اور محبت میں کمی بیشی کوئی بری چیز نہیں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں عدل سے ضرور کام لیں غرز یعقوب علیہ السلام کو ان دونوں سے زیادہ محبت تھی ان کا دل ان کی طرف زیادہ مائل تھا یہاں تک کے لمحہ بھر بھی انہیں نظروں سے اوجل نہیں کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کھیل کے لیے نکلتے تو یعقوب علیہ السلام فرماتے یوسف کو یہیں چھوڑ دو گویا ہر وقت ان کا پہرہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 6 میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِيَ عَقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ اور اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فاہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا اور یعقوب کے گھر بالوں کو بھی جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے یعنی آپ کو منتخب کر لیا اور تمام بھائیوں سے آپ کو چن لیا اور یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں سے آپ کا انتخاب کیا اور اس دور کے لوگوں میں سے آپ کو نبوت دینے کا ارادہ کیا مزید یہ کہ وہ لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے اور آیت میں جس نعمت کا ذکر ہے اس سے مراد نبوت کی نعمت ہے اور یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت سات اور آٹھ میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسفَ وَإِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسَّائِلِينَ اِذْ قَالُوا لَيُوسفُ وَأَخُوْهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةِ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اببہ سری غلطی میں ہیں کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق سوال کیا تو یہ مکمل صورت انہیں قصہ سنانے کے لیے نازل ہوئی جبکہ بنی اسرائیل کو یہ مکمل قصہ معلوم نہ تھا اور جو معلوم تھا وہ بھی تحریف شدہ تھا قرآن ان کی اس تحریف کو واضح کرنے کے لیے بھی نازل ہوا اور جو بھی بنی اسرائیل کا شخص یا کوئی اور اس کے متعلق پوچھے گا اس کے لیے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا اور یقینا یہ ایک بہت برا گمان تھا زلال کا معنی گمراہی ہوتا ہے لیکن کبھی خطا پر بھی بولا جاتا ہے اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور سوچ بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی تجویز تیہ ہوئی اللہ تعالیٰ آیت نو میں فرماتے ہیں یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا ایسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے اس کے بعد تم نیک ہو جانا مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو اس پر بڑے بھائی یہودہ نے مداخلت کی اور کہا قتل بہت سنگین جرم ہے اس پر وہ بولے تب پھر اسے کہیں غائب کر دو تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے دیکھئے کیسی سوچ ہے پہلے برائی کریں گے پھر توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے بھلا کیا ایسا آدمی جو برائی اس نیت سے کرتا ہے بعد میں توبہ کر لے گا کیا اس کی توبہ قبول ہوگی علماء فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تعالی رات کے وقت صدا دیتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لے اور دن کو آواز دیتا ہے رات کو برائی کرنے والے توبہ کر لے کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا یہاں تک کہ انسان جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے اس لئے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تاہم اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کا موقع ہی نہ ملے اور موت آلے تو کیا ہوگا یہ بات نہائیت ہی خوفناک ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے اللہ تعالی آیت نمبر دس میں فرماتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کونے کی تہہ میں ڈالا ہو کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو یہودہ نے انہیں قتل سے روکا اور کہا قواسم کے راستے میں اموقی نام کا کون ہے اسے اس میں ڈال دو کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا اس سے نجات ہی پانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو سب نے اس بات سے اتفاق کیا اب اپنے باپ کے پاس گئے باپ سے انہوں نے جو کہا آیت گیارہ اور برہ میں آتا ہے انہوں نے کہا اببا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں کل آپ ضرور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیئے اور کھیلے اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کے جواب میں جو کچھ کہا آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں اس کا ذکر موجود ہے یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکم میں ہی ہوئے وہاں بھیڑی کسرت سے تھے اس لیے یعقوب علیہ السلام درتے تھے بیٹوں کے بار بار اسرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضا مند ہو گئے اللہ تعالی آیت پندرہ میں فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوا فِي وَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کونے کی تہہ میں پھینگ دیں ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے بعض روایات کے مطابق انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا برا بھلا کہا اور ایسا کرنا ان کے لئے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے درپے تھے آخر کار کونے کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کونے میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کونے میں ایک پتھر پر گرے یعنی پانی میں نہ گرے آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں بہت جلد آپ کونے سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھناؤنے فیل کے بارے میں بتلائیں گے اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی آیت نمبر سولہ میں آتا ہے اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے امام آمش قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے ایک عورت آئی اس کا ایک آدمی سے جھگڑا تھا وہ بہت شدت سے رو رہی تھی آمش بولے آپ دیکھتے نہیں یہ کس بری طرح رو رہی ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچی ہے قاضی شرح فرمانے لگے یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے پس فیصلہ رونے پر نہیں انصاف پر ہونا چاہیے اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی اللہ تعالی اس کا ذکر آیت سترہ میں فرماتے ہیں اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دور میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا پس اسے بھیڑیا کھا گیا آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں سو انہوں نے یہ بات بتائی لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا جیسا کہ اگلی آیت میں ہے وَجَاءُوا عَلَى قُمِيصِهِ بِدَ مِنْ كَذِبِ اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موڑ کے خون سے خون آلود بھی کرلائے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری زبہ کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس کا خون مل لیا اور خون میں لطپت قمیص یاقوب علیہ السلام کے پاس لے آیا جب یاقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیص کو کچھ نہیں کہا تمہاری عقل کہاں ہے اس بات کا ذکر آیت اٹھارہ میں ہے باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے ادھر دوسری طرف کیا ہوا آیت انیس میں اللہ فرماتے ہیں اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخور تھا جو وہ کر رہے تھے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک قافلہ اس کوئے کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک خادم کو بھیجا وہ کوئے تک پہنچا اس نے کوئے میں ڈول لٹکایا یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا مارے خوشی کہ وہ پکار اٹھا یہاں ایک لڑکا ہے اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان سے چھن نہ جائے اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اسے لے جائے گا یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خیال کے تحت کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف بیس درہم میں بیش دیا اور یہ نہایت معمولی قیمت تھی آیت نمبر اکیس میں ہے مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا بے اولاد تھا اس نے سوچا شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے لہٰذا کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں اس طرح یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑھے وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا عزیز نے آپ کو بیٹوں کی طرح رکھا آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ لگا دی گئی شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیئے گئے اللہ تعالی آیت اکیس اور بائیس میں فرماتے ہیں وکذلك مکنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأویل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وکذلك نجز المحسنین یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جمع دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام بہت پاکیزہ اور توحید والے ماحول میں پروان چڑھے گھر کا سارا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا آپ بہت بصیرت اور سوج بوجھ سے گھر کا نظام چلا رہے تھے ابھی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ حلم علم اور بصیرت کی صفات آپ میں موجود تھی مفسرین لکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کی عمر سترہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا حسن یوسف واقعی بے مثال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میراج کی رات میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ حسن کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا اللہ اکبر یہ ہے حسن یوسف اور جب یوسف کے حسن کی قیفیت یہ ہے تو پھر اس کے خالق کی کیا کہنے جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی اس کے اندر حیجان پیدا ہوا اس نے یوسف علیہ السلام سے بدکاری کا ارادہ کر لیا ان کے ساتھ لطف و انعیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھسلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ اختیار کیے ناز و نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی اللہ آیت 23 میں فرماتے ہیں اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا فسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگیں لو آ جاؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا رب ہے مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے بینصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا ہے مطلب یہ کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی آئیے یوسف میں نے یہ زیب و زینت آپ کیلئے کی ہے یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی پناہ یہ ناممکن ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کیا میں اپنے مالک کی گھر والی سے بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح ناز و نعمت میں رکھا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور ظالم لوگ فلاح نہیں پاسکتے آپ نے فوراً انکار کر دیا اس لیے کہ آپ صاحب علم تھے صاحب علم تھے بادشاہ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے ساتھ برائی کے نقصانات سے بھی باخبر تھے خود صاحب فضل تھے اور اہل فضل کے مقام و مرتبے سے بھی واقف تھے قرآن کریم کی آیات آپ کی طہارت اور پاکیزگی بیان کر رہی ہیں آیت چوبیس میں ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی کی مہربانی سے ان کے دل میں اس گناہ کا خیال تک نہیں آیا اللہ تعالی نے آخر آپ کو علم بھی دیا تھا اور حلم بھی آپ بادشاہ کے مرتبے سے واقف تھے نیک تھے جانتے تھے زانی کبھی فلاح نہیں پاسکتا بلکہ آپ نے تو فوراں کہہ دیا اللہ کی پناہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا اتنی بڑی آزمائش میں ان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا جیسا کہ سخت گرمی اور پیاس کی حالت میں کسی کو ٹھنڈے پانی کا گلاس ملے تو دل میں پانی پی لینے کا خیال ضرور آتا ہے لیکن پھر یاد آتا ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اتنا سا خیال بھی نہیں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے رب کی دلیل دیکھی تھی وہ دلیل کیا تھی اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بعض کہتے ہیں آپ نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا وہ انہیں اونگلی کے اشارے سے منع کر رہے تھے بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے دربازے پر یہ لکھا دیکھا تھا بے شک زناب بڑی بے ہیائی اور بہت ہی بری راہ ہے بہرحال یہ مفسرین اور مورخین کے اقوال ہیں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی اتنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ضرور تھی جس کی بنا پر آپ کو خیال تک نہ آیا اور برہان اللہ ہی کی طرف سے تھی اس نے انہیں سوچنے بھی نہ دیا اللہ آیت نمبر چوبیس میں فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہو من عبادنا المخلصین اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے ہیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے اللہ نے آپ کو صرف زنا سے نہیں برائی سے بھی بچا لیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ارادہ تک نہیں کیا پھر اسی آیت میں اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ فرمایا اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بھی ہو اور پھر کفر بھی کرے ہرگز ممکن نہیں انبیاء ایسی باتوں سے پاک رہتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے اسرار کیا آپ کو مجبور کیا اور لگی چمٹنے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی اللہ تعالی نے آیت پچیس میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھار ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا تو کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اور کوئی درناک سزا دی جائے سیدنا یوسف علیہ السلام خود کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے یہ پیچھے دوڑی دروازہ بند تھا ابھی آپ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے پیچھے سے آپ کی قمیص پکڑ لی جھٹکا جو لگا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی اسی دوران دروازہ کھل گیا اور عزیز مصر اندر داخل ہوا اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی زیب و زینت کے ساتھ بند سمر کر یوسف علیہ السلام کے بلکل پیچھے کھڑی ہے اسی وقت اس نے خود کو الزام سے بچانے کے لیے کہہ دیا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کا کیا بدلہ ہے پھر خود ہی کہنے لگی اسے قید خانے میں بند کر دینا چاہیے ایسا اس نے اس لیے کہا کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کر دے ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی فوراً اپنا دفاع کیا اور کہا میں مجرم نہیں بلکہ یہ ساری کارستانی اس کی اپنی ہے آیت 26 اور 27 میں ہے قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها انکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الكاذبین وانکان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے یہ گواہ کون تھا اس بارے میں دو قسم کی روایات ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا اس نے کہا کہ اس عورت نے بہکایا ہے اور یہ اللہ کا مجزہ تھا دوسری روایت یہ ہے کہ عزیز مصر کے ساتھ اس کا چچا ذات تھا اس نے کہا قمیص دیکھو کہاں سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے اور آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ سچی ہے یوسف جھوٹے ہیں آیت نمبر اٹھائیس میں آتا ہے سو جب خامن نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو عورتوں کی چالوازی ہے بے شک تمہاری چالوازی بہت بڑی ہے سید قطب کہتے ہیں عزیز مصر ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک شرف کی کوئی قیمت نہیں تھی اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس کا خون کھولتا وہ عورت پر برہم ہوتا لیکن اس نے غصے کے بغیر کہا آیت انتیس میں ہے یوسف اب اس بات کو جانے دو اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر بے شک تو گناہگاروں میں سے ہے اس کے علاوہ اس نے کوئی اور بات نہ کی یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو گھر ہی میں رہنے دیا جدا بھی نہ کیا لیکن پھر یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں لوگ عزیز مصر کی بیوی کو تانے دینے لگے آیت تیس میں ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ اَمْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَابِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغْفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَا هَا فِي ضَلَالٍ مُبِينَ اور شہر کی عورتوں میں چرچہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے فسلانے میں لگی رہتی ہے اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے یہ چرچہ ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے ساتھ برائی پر تل گئی اگر کسی آزاد کے ساتھ ایسا کرتی تو معاملہ اور تھا غلام سے محبت کر بیٹھے یہ تو اس نے بے وقوفی کی انتہا کر دی اس طرح اسے خوب برا بھلا کہا گیا یہ خبر عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی آیت اکتیس میں ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَغْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأَا وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأَا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْطَعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اس نے جب ان عورتوں کی پرفرے مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہرے کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی پناہ یہ انسان تو ہرگز نہیں یہ تو یقینا کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے وضاحت اس کی یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے گھر میں ایک دعوت کا انتظام کیا تمام عورتوں کو اس دعوت میں بلائیا دعوت کا انتظام اس طرح کیا کہ سب کے لیے ایک تکیہ لگایا پھل سامنے رکھے اور ہر ایک کو ایک ایک چھری تھما دی ساتھ ہی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ مجلس میں آ جائیں جب یوسف علیہ السلام آئے تو وہ انہیں دیکھ کر مبہوت رہ گئیں ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اپنا ہوش نہ رہا اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کارڈ ڈالے لیکن اس کا انہیں احساس تک نہ ہوا سبحان اللہ کیا حسن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کارڈ لیے اور خبر تک نہ ہوئی کہنے لگیں یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے آیت 32 میں ہے اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانہ دے رہی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقینا یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے برائی کا ارادہ نہیں کیا تھا پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ تمام عورتیں یوسف علیہ السلام پر ٹوٹ پڑیں ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یوسف علیہ السلام اس سے محبت کریں اور بے حیائی کا ارتکاب کریں اپنی عزت اور شرف کو انہوں نے خاک میں ملا دیا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں اس قیفیت کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی آیت تینتیس اور چونتیس میں آتا ہے قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے اگر تُو نے ان کا مکرو فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا اس سے ظاہر ہوا سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں انہوں نے ہر طریقہ اختیار کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کی طرف توجہ نہ دی اللہ نے انہیں بچا لیا اور عورتوں کی چال کو ناکام بنا دیا اس واقعی کی خبر بھی لوگوں میں پھیل گئی عزیز مصر کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ خبریں پورے شہر میں پھیل گئی ہیں اور لوگ اسے ہی قصور وار ٹھہرا رہے ہیں تب وہ اپنے خاون کے پاس گئی اس سے کہا اب کیا کیا جائے سب لوگ مجھے ہی الزام دے رہے ہیں معاملہ بہت پھیل گیا ہے اس بات کو دبانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے عزیز مصر نے کہا پھر کیا کیا جائے آخر آپس میں مشورہ ہوا دونوں اس پر متفق ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گدھے پر سوار کیا اور ایک دھول والا ساتھ کر دیا اور یہ منادی کرائی کہ اس عبرانی غلام نے اپنی مالکہ کے ساتھ برائی کی کوشش کی ہے لہٰذا اسے اس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا جاتا ہے گویا انہوں نے اپنے پر سے الزام ختم کرنے کا یہ منصوبہ سوچا اس بارے میں اللہ آیت پینتیس میں فرماتے ہیں پھر ان تمام نشانوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مسلحت معلوم ہوئی یہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قیدخانے میں رکھیں انہوں نے یہ اس لیے کہا تاکہ یوسف علیہ السلام پر تحمت لگائی جا سکے اس طرح یوسف علیہ السلام قیدخانے میں آگئے ان کے ساتھ دو نوجوان اور قیدخانے میں بھیجے گئے تھے اچھ دن ساتھ رہنے کے بعد وہ جان گئے کہ یوسف علیہ السلام نیک سیرت انسان ہیں عبادت گزار نوجوان ہیں ایک رات دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھے صبح ہوئی تو دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنا اپنا خواب سنایا قرآن کریم آیت چھتیس میں اس کو یوں بیان کرتا ہے قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں قید خانے کے قیدی بھی جان چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک ہیں آپ نے سوچا یہ دین کی دعوت دینے کا بہترین موقع ہے انہوں نے جو کچھ ان سے کہا وہ آیت نمبر سنتیس اور ارتیس میں اس طرح آیا ہے قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا قَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُمُونَ یوسف نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکن ہیں میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں